بسم اللہ الرحمن الرحیم پوائنٹ نمبر 202 ہے سینیریو آف انکریز پیراثارائیڈ بٹ ہائپو کیلسیمیا پیراثارائیڈ زیادہ ہے لیکن ہائپو کیلسیمیا ہے تو یہ کیا کاز ہو سکتا ہے تو یہ سیکنڈری کاز ہو سکتا ہے اس میں رین الفیلور کی وجہ سے اس طرح ہو سکتا ہے اچھا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ جو ہے نا پرائمری پرائمری اور سیکنڈری جو ہے وہ کیا کیا قوزز ہیں اچھا اب یہ اس کو دو تین میں ڈیوائیڈ گیا گیا ہے پرائمری اور سیکنڈری اور ٹرشری میں ٹرجی میں جو پرائمری ہے اس میں کیا ہوگا پرائمری کے قوزز ہیں پیراثارائیڈ اڈینوما جو کہ موسٹ کومن ہے یا پیراثارائیڈ کارسینوما ان میں کیا ہوتا ہے ہائپر پیراثاریڈزم ہے تو پیراثاریڈ بڑھے گا ٹھیک ہے پیراثاریڈ بڑھے گا تو سیرم کیلسیم بڑھے گا اور فوسفیڈ کام ہوگا یہ تو ہوگیا پرائیمری کے اندر اب انہوں نے رموٹس بنائے گا کہ پینفل بونز رینل سٹونز ایبڈومینل گرونز انڈ سائیکک مونز مطلب پینفل بونز فرنکچر ہوں گے کیونکہ جو ہے وہ کیلشیم جو ہے وہ ریزورپ ہو رہی ہے بونز میں سے آسٹی آٹیس فائبروزا سسٹی کا رینل سٹونز جو کہ کیلشیم کے زیادہ ہونے کے وجہ سے ہوں گے کونسٹی پیشن ہوگی دیو ٹو انکریز کیلشیم اور سائیکک مونز دپریشن میں چلا جائے گا پیشن اچھا نمبر ون تو ہو گئی ہے اب سیکنڈری کاؤز کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے رینل فیلور کی وجہ سے ٹھیک ہے یا وائٹومن ڈی گیڈیکشن سی میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرہ تھا رہا ہے تو انکریز ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیلشیم کام اور فوسفیٹ زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ رینل فیلور ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ کیلشیم صحیح طرح سی ابزورب نہیں ہو سکے گی کیونکہ اندر ٹھیک ہے اور فوسفیٹ سیکریٹ آؤٹ نہیں ہو سکے گی تو اس کی وجہ سے یہ رینل ڈیسٹروفی جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے اب ترشیری میں کیا ہوتا ہے اگر کافی ایسے تک جو ہے وہ سیکنڈری ہائپر پیراثاریڈزم رہے ٹھیک ہے نا تو سٹیمولیس کی وجہ سے پیراثاریڈ اڈیما ہو جاتا ہے اور پھر ترشیری ہائپر پیراثاریڈزم ہو سکتا ہے اس میں کیا ہو سکتے ہیں اس میں پیراثاریڈ بھی بڑھے گا اس میں سیرم کیلشن بھی بڑھے گا اور سیرم فوس کیونکہ اس میں کیڈنی کیا ایفیکٹ نہیں ہے لیکن یہ سیکنڈری مسلسل رہنے کی وجہ سے یہ ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس جناب اس کے کوشنز ہیں وہ کر لیتے ہیں کرونک رینل فیلور پیشنٹ ڈائیٹ وچ گلینڈ پیراثاریڈ گلینڈ ہائپوٹروفائیڈ ہو سکتا ہے پیشنٹ was having neck mass and has done surgery for that now he has ہائپو کلسیمیا مطلب اس کو تھارائیڈ شہد تھا اس کی سرجری کروائی تو اب ہائپو کلسیمیا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سرجیکل کمپلیکیشن میں جو ہائپو پیراثاریڈزم ہو گیا ہے ہائپر فوسفیٹیمیا ہے ہائپو کلسیمیا ہائپر فوسفیٹیمیا after giving injection of پیراثاریڈ the amount of سائیکلک ایم پین یوری انکریز مطلب یہی کہ بھئی پیراثاریڈ کام ہو گیا پوس سرجیکل ہائپو پیراثاریڈزم ہو گیا what manages the level of فوسفیٹ and کیلشیم تو یہ پیراثاریڈ منٹین کرتا ہے action of پیراثاریڈ ہارمون is stimulation of ایڈینائیلیز سائیکلیز رینل فیلور پیشنٹ ہے with لمبر پین رینل سٹون کیلشیم تھرٹین ہے ٹھیک ہے پانچ ڈاؤٹ لیینز ہیں تو یہ ہائپر پیراثاریڈزم کی وجہ سے ہے کیلشیم زیادہ ہے اور وہ بھی پرائیمری کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے a 58 year old diabetic patient developed bone pain in hands on exam no joint abnormalities but notice his labs were serum کیلشیم greater than 7.8 فوسفیٹ greater than 5.7 تیٹین سیون what is the likely cause of یہ ہائپر پیراثاریڈزم ہے لیکن یہ ترشری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تینوں چیزیں بڑھ رہے ہیں کیلشیم بھی بڑھ رہے ہیں فوسفیٹ بھی بڑھ رہے ہیں چھیک ہے اور پیراثاریڈ بھی بڑھ رہے ہیں اچھا vitamin d rickets causes کیا cause ہے vitamin d rickets کے فینکونی سینڈروم میں cause ہے after 10 days of therodectomy patient which present with decreased calcium and increased muscle cramp اچھا after 10 days therodectomy patient present to a high فوسفیٹ اور low کیلشیم کے ساتھ اوکے partial therodectomy done for کیوں کی جاتی ہے پیراثاریڈ کو سیف کرنے کیلئے کیا جاتا ہے پوستیر تھارائیڈ is spared during تھارائیڈ آرٹری during تھارائیڈ سرجری to avoid the damage to پیراثاریڈ پوستیر سائیڈ چھوڑ جاتی ہے پیراثاریڈ ڈیمیج نہ ہو دیوریڈ تھارائیڈ سرجری پوستیر تھارائیڈ پیراثاریڈ پیراثاریڈ دونوں تھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ایڈی ایڈ ویسوپریسن ٹھیک ہے یہ اریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں یا ہائپو تھالیمس سے اریجنیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لے رکھنا ہے ذہن میں ای من with increase thrust and change behavior urino smallality decreases there is the legend of ہائپو تھالیمس which ہائپوفیز structure received signals from ہائپو تھالیمس with ہائپوفیز portal vein that is adeno ہائپوفیز which is an example of نیرو ہائپوفیز ہارمون تو یہ اکسیٹوس جو ہے یہ ایک اکسیٹوس ہے پوستیر پیچوٹری involved in لیبر و اکسیٹوس ٹھیک ہے جی which ہرمون is responsible for ہائپو تھالیمک پیچوٹری ایکس feedback a 30 year old woman has the anterior lobe for her pituitary gland surgically removed because of a tumour without hormone replacement therapy which of the following would occur post surgery to absence of menses which hormone of the anterior pituitary is under direct inhibitory control of hypothalamus i.e. prolactin a patient develops silent symptoms of growth hormone and prolactin excess the type of cells most likely to increase in pituitaries acinophils bach jate a 15 year old tall girl with memory discharge increased prolactin will show increased acinophils point number 204 tyrosine derivative does not include that is prolactin tyrosine derivative naihi hai tyrosine derivatives korn korn se hot hai dopamin nora epinephrine epinephrine or thyro tyrosine derivatives hot scenario of a patient with heat intolerance exo thalamus weight loss these symptoms are caused due to increase in secretion of a hormone which is desired from which of the following that is tyrosine 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 korn 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 precursor of serotonin is tryptophan mononuclear phagocytosis originates from precursor cells of in bone marrow a point number 205 which of the following is the immediate effect of insulin that is potassium entry into the cell the basic metabolic function of insulin at cellular level is entry of glucose in cell delayed action of insulin is stimulate messenger rna for lipogenesis point number 206 positive feedback mechanism also known as vicious cycle is seen in child birth positive feedback blood flow to kidney is regulated by tubuloglomerulal feedback negative feedback makes value shift toward the mean patient is unconscious BP not recordable pulse 3D negative feedback of aortic and carotid increased due to arterial partial pressure of carbon dioxide progressive development of hypertension what is a problem that is negative feedback autoregulation of kidney is done by myogenic and tubuloglomerular feedback system result opposite to initial change is negative feedback example of positive feedback is child birth carbon dioxide transport is an example of negative feedback main role of feedback inhibition brings hormone to normal level the internal environment remains static way negative feedback point number 207 at puberty the effect of testosterone is thickening of laryngeal cartilages young girl is ready for reproduction which science shows it that is menarche last stage of puberty in girl is menarche first sign in onset of puberty is breast bird appearance it also comes as first sign in onset of puberty is telarchy puberty is caused due to increased production of gonadotrophin role of testosterone during puberty is thickening of laryngeal cartilages and deepening of voice tumor compressing optic chiasma will result in precocious puberty puberty is caused due to increased production of gonadotrophin point number 208 number of mature sperms in 1 ml of semen 100 millions sperm life in genital track is 24 to 72 hours active cup 24 to 48 hours full regeneration of sperm takes how many days 64 days renal threshold کیا ہے glucose کے لیے 200 miligram پار deciliter انہوں نے کہا ہے لیکن first state میں 200 ہے چٹر جی بوک کے اندر 180 ہے بی آراز کے اندر 250 ہے تو جو آتھر ہیں بوک کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ جس کو بھی فالو کریں سپرمیتو جینیسی سپرمیو جینیسی ایکروسوم reaction is by lysosomes ٹھیک جی وال ایکروسوم formed by گال جی now let's practice سم paper mcq ایکروسوم is formed from گال جی ایکروسوم of sperm is formed by گال جی apparatus sperm in epididymus has directional movement ایکروسوم of sperm contains heller ronidase proteolytic enzyme which structure contains lysosomal like enzymes that is ایکروسوم ایکروسوم cap synthesis from گال جی complex ایکروسوم is synthesized from گال جی apparatus یہ آپ نے آج رکھ رکھ نا کہ جو ہے وہ گال جی complex سے یہ ملت options کے اندر اس طرح چیز سیم ہی ایکروسوم synthesized by گال جی apparatus the part of the sperm containing proteolytic enzymes to digest zoonopel soda is the acrosome the ovum is surrounded by a non follicular cellular layer known as zoonopel soda last point is chapter ka the increased level of 5 hydroxy indole acetic acid in the urine is the most commonly found in carcinoid syndrome کے اندر ہوتا ہے raised urinary excretion of 4 hydroxy 3 methyl vinyl mandelic acid is commonly found association with pheocytochroma ٹھیک ہے جی thank you